بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل یہ جو برڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارا ڈیمیج چوزہ ہے اس شیڈ میں ٹوٹل اٹھائیس ہزار چوزہ ڈالا ہو گئے جو تقریباً دو سو چوزے ہوں گے آج یہ چھبیس دن کا چوزہ ہو گئے اور یہ اس میں سے ڈیمیج نکلیں کسی کی ٹانک خراب ہے کسی کی آنکھیں خراب ہیں کوئی چوزے کمزور ہوتے ہیں جو شیڈ میں نہیں رہ سکتے اگر وہ شیڈ میں زیادہ چوزہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر نیچے آکے بھی مر جاتے کوئی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو فیڈ نہیں ملتی یہ بھی روزن ہو جاتا ہے اگر آپ علیدہ جگہ بنا لیں اکسری کنٹرول شیڈوں میں تو یہ بنی ہوتی ہے سائیڈ پہ وہاں پہ آپ اگر اس کو فیڈ یا پانی پرپر اس کی کیر کریں گے تو یہ بچ جاتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ وزن یہ بلکل ٹھیک ٹھا کر جاتے ہیں اور ڈیمج ہوتے ہیں اس کو ریٹ تھوڑا کم لگ جاتا ہے یہ بھی سیل ہو جاتے ہیں اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض ہوتے ہیں چوزے جن کی گردن ٹیڑی ہو جاتی ہیں شیڈ میں پھیر رہے ہوتے ہیں جو ہی آپ ایسا چوزہ دیکھیں جس کی گردن ٹیڑی ہے اس کو زبا کر لیں ایسے چوزے بڑی خطرناک بیماری اینڈی اس کو فلانے کا سبب بنتے ہیں اس طرح کے چوزے کو آپ زیگہ پہر کے کہیں فارم کے آس پاس بھی نہ پھینکے یا تو آپ اس کو کوئی کھڑا کھول دیں اور اس میں دفن کر دیں اگر اس طرح نہیں کرنا تو کہیں دور جا کے پھینک دیں بہتر یہی ہے کہ کھڑا کھوڑ کے اس کو دفن کر دیں دوسرا جو اس میں چھوٹے چوزے ہیں بلکل ہی ڈیمج ہیں ان کو بھی زبا کر کے فینک دیا کریں شیڈ میں نہ رکھا کریں جب آپ ویکسین پلائیں تو ان چوزوں کو پرپر ویکسین پلائیں کیونکہ یہ چوزے ویکسین نہیں بھی تھے جو اٹھ کے وٹر لائن تو ویسے بھی نیچے کی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا ڈبے ہیں پانی والے تو وہ اس میں رکھ دیں ان کے ساتھ جب بھی آپ ویکسین کرائیں ان کو سپیشلی ویکسین کرائیں کیونکہ اگر آپ نے ان چوزوں کی ویکسین مس کر دی تو پھر بھی آپ کے فارم میں بیماری کا چانس ہے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سکسرائب کر دیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ